محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے پلیز اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارا جو چینل ہے دلدار فوڈ ریسپی ہمارے چینل کو لائک کر دیا کریں شیئر کر دیا کریں اور سبسکرائب کر دیا کریں اور بے لیکن کو بھی پریس کر دیا تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک جلدہ پہنچ سکے تو ویڈیو کی طرف تلتے ہیں بسی اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس شملہ میرچ ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح ساری شملہ میریسے ویڈیو بہت زیادہ ہو جاتی ہے شملہ میریسے کٹ کے پھر میں آپ کو دیکھاتا ہوں شملہ میریسے میں نے کٹ لیا ہے تو گھی میں میں نے ایج میں ڈال دیا ہے گھی ڈال دیا ہے کڑا ہی میں سوری تو گھی کے جو میں نے ایک کپ لیا ہے اس کو اچھی طرح گرم کر لینا ہے تو اللہ حمدللہ گھی جو گرم ہو چکا ہے اب اس میں پیاز ڈال دی رہنے ہیں پیاز کے اسے میں پیاز کریں گے تو اللہ حمدللہ یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں اب پیاز کا ہلکا سا کلر براؤں کریں گے اس میں ڈالیں گے ادرک لسل تو ہلکا سا کلر براؤں کر لیتے ہیں تو اب اس میں ادرک لسل کا پیاز ڈال دینا ہے اس طرح دیکھ چا میں تندرے تال سے بہت تھا درک لسل کا پیاز یہ ڈال دیا ہے اب اس کو اچھی طرح براؤں کر لینا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں پیاز ڈال ہو چکے اب اس میں میں نے بڑے سائز کا ٹیمانٹر کاٹھا ہے یہ ڈال دینا ہے یہ شیبلا بریز کے پیزے بھی بہت ہیں اس کو میزی مسائلیں ڈالیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 1 تی سپن میں نے نمت لیا 1 تی سپن میں نے حلی بڑھل لیا 1 تی سپن میں نے کبھی مرت لیا 1 تی سپن میں نے 300 را زیرہ دیا اس کا میزی مسائلیں ڈالیں گے اس کی طرح سے مچھا لائیں اب اس میں پوڑا سا پانی ڈالنے اس کا میری مسائل یہ تیار کر دینا ہے اب اس میں 3 تی سپن میں ڈال لائیں آدھا کلو مجھ سپن میں سپنے جو سپنے ڈال لیا اس کو اس کے سپنے کا مچھا کریں اس کے لئے آلو کو اس مسائلے میں پھونیں گے اللہ الحمدللہ آلو کو دو تیر میں پکھایا ہے تو اب شبلہ میرسے ڈال دیئے اور ڈالنی بھی آستہ آستہ ہے میرے پاس تین کاؤں شبلہ میرسے ڈال دیئے اسی طرح سارے ڈال دیئے اسی طرح کھلا لے مہر سے ڈال دیئے اسے ایک طرح کھلا لے دو تین مین میں ٹھکر لگا دیں جنہی پاس شبلہ آپ نے ٹھکر لگا دیں محمد راہ پانچ میں ٹھکر لگا دیں نمی م sc ребята یہاں پہ لیکن ہے اب پاہنید کا دنا سال حر کرتے ہیں صرف ہورٹوں نے پاہنی میں پاہنید کی دیل یہاں ہوتا ہے شئر کا ایسا اس کے لئے کوئی ہے یہ بہت ہی ٹیسٹ فول بندی ہے میں مانو گا آپ ایک دفعہ یہ اس طرح کے سنگ بنا کریں تو انشاءاللہ چیکن اور بیف کو بھول جائیں گے اب اس میں دس منٹ کے لئے ڈھکا لگا دیتے ہیں ہلکی آنچ پر دس منٹ کے اندر یہ اچھی طرح کل جائے گی سلام دلاللہ آپ دے سکتے ہیں دس منٹ کے بعد تو یہ کنیشن آ چکی ہے اب اس میں ہمارے دنیا ناظرین ہیں یہ بہت اچھی ریسپی بنتی ہے کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی جو پشک ہو گیا بیچ بیچ میں میں نے چمچ بھی لاتا رہا ہوں تو یہ شیبلہ میلٹ آپ نے ایک بار ضرور ترائی کرنی ہے بنا کر تو آج جہاں پہ دیکھ سکتے ہیں دنیا میں نے دال دی ہیں جو بھی سمجھ ریسپی ہے ہر ریسپی کی شان ہوتی ہے دنیا سبز دنیا پھر سے ڈکر لگا دینا ہے پھر سے دو منٹ کے لیے ڈکر لگا دینا ہے تو دو منٹ کے بعد دینا ہے دو منٹ کے بعد فلیور کو آف کر دینا ہے اس طرح تو ماشاءاللہ ڈکر اتار کر دینا ہے پھر ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو آج جو میں نے ڈش تیار نہیں کرنی یہاں پہ آپ ڈش یہی کڑائی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنی خوبصورت کتنی اچھی لک بنی ہے اور بہت اچھی ریسپی ہے تو اگر آج کی ہماری ریسپی شمرہ میرچ اور آلو کی ریسپی اچھی لگی ہو تو پلیز میری آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ ہمارے چینل کا نئے ہیں تو ہمارا جو چینل ہے دلدار فود ریسپی ہمارے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور بیل ایک گھر کو بھی بریس کر دیں تاکہ میری آنے والے ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکیں تو پلیز ہماری سپورٹ بھی خوش رہیں آباد رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں اللہ پاک آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشی نصیف رمائے اللہ حافظ